موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیپ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ملک بھر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ملکی سلامتی و ترقی کے لیے دعائیں صدر مملکت کا کہنا ہے کہ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کو خوشیوں کا سبب بنائیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ عید کی خوشیوں میں ضرورت مندوں کا خیال رکھیں ابھی پچاس فیصد کامیابی ملی ہے پچاس فیصد کام باقی ہے عاصف زرداری کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ چاروں صوبوں میں ہماری ہی پتا ہوگی جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے عوام شدید قصے میں ہیں پی ٹی آئی قیادت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کی منصمت کریں وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اگلے بارہ سے چودہ ماہ میں انتخابات ہوں گے حکومت نے عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر کورٹلی سیکٹر کا دورہ جمانوں کے ساتھ ایت منائی آرمی چیف کا شہدہ اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین آرمی چیف جمانوں کے ساتھ کھل مل گئے اور ان کے حوصلوں کی داد دی عمران آدھاگی کے بعد زائرین کی پاکستان واپسی نے فلائٹ شیڈیور کو شدید متاثر کر دیا جدہ ائرپورٹ پر تمام پرواز تاخیر کا شکار امیگریشن کا عمل بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے آرمی چیف کا شکار اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کوریش کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے میٹھی عید سب کو مبارک ملک بھر میں عید الفطر جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی ملک کے مختلف شہروں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے جن میں فرزندان توحید نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ملک کے خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں میٹھی عید سب کو مبارک ملک بھر میں عید الفطر جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی ملک کے مختلف شہروں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے جن میں فرزندان توحید نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے رب کے حضور رمضان المبارک کے بعد عید الفطر جیسی نیمت پر شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے نماز کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے کسی نہ خوشکوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولس اور ایفسی کی بھاری نفی تائینات رہی صدر مملکت نے اسلام آباد فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی وزیر آزم شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی انہوں نے قوم کو عید کی مبارک بات دی عارف علوی نے اپنے بیان میں کہا کہ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کو خوشیوں کا سبب بنائے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملکی طرقی اور سالمیت کے لیے تمام پاکستانی اپنا کردار ادا کریں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ عید کی خوشیوں میں ضرورت مندوں کا خیال رکھیں وزیر آزم کا قطر کے امیر بہرین کے شاہ ترک صدر اور کوئیتی وزیر آزم سے ٹیلیفون ایک رابطہ ہوا شہباز شریف نے عید الفطر کی مبارک بات دیتے ہوئے دورہ پاکستان کی دعوت دی سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں پچاس فیصد کام کر کے آیا ہوں باقی پچاس فیصد کام ابھی کرنا باقی ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی حکومت بنائیں گے مزید احوال اس رپورٹ میں سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں پچاس فیصد کام کر کے آیا ہوں باقی پچاس فیصد کام ابھی کرنا ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی حکومت بنائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ پچاس فیصد کامیابی حاصل ہوئی ہے ابھی خیبر پختونقہ اور بلوچستان میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ چاروں صوبوں میں ہماری ہی فتح ہوگی ان کا کہنا ہے کہ ملکی سیاسی حالات کی وجہ سے کئی روز اسلام آباد رہنا پڑا اپنے کارکنان سے کئی روز دور رہنا پڑا ہم نے کہا تھا جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے چیئرن پی پی نے کہا ہے کہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے جو بہت مشکل ہوتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں یہاں کم آتے ہیں اگر میں یہاں ہی رہوں تو یہ پتہ کیسے ہوگی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آنے والے واقعے پر عوام شدید غم غصے میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے اپیل ہے کہ اس واقعے کی مضمت کریں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت مشکل حالہ سے دوچار ہے ایک نا اہل ٹولے نے ملکی معیشت کو تباہ کیا فتنا پرور شخص اس ملک پر مسلط رہا اللہ تعالی ہمیں حمد دے کہ ہم معیشت کو بہتر کر سکیں ان کا کہنا تھا کہ برس سقیر میں کبھی چاندرات کو احتجاج نہیں ہوا لیکن عباش قسم کے چند لوگ جو ان کے بہتاوے میں آئے نارے لگاتے رہے ان کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ان کے اتحادیوں نے اور ساتھیوں نے انہیں چھوڑا ملک میں الیکشن کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگلے بارہ سے چودہ ماہ میں انتخابات ہوں گے رانہ سانا اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ درش نہیں کروایا لیکن اس بات کا دائی ہوں کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے تو کاروائی کرواے سیکڑوں درخواستیں دھانوں میں پڑی ہیں جن پر کاروائی جواری ہے اوروں نے کہا کہ ہمارے خلاف پتوے دیے گئے احسان اقبال کو گول ہی ماری گئی یہ لوگ اس وقت خوش ہو رہے تھے اور کہتے تھے اچھا ہوا ان کا کہنا تھا اپیل کرتا ہوں پی ٹی آئی قائدین مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آئے افسوسنا واقعی کی منظمت کریں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ راشد شفیق پاکستان سے لوگوں کو لے کر گیا برطانیہ سے بھی لوگ آئے صحاب زادہ جہنگیر نواز شریف کے گھر کے باہر بھی احتجاج کرواتا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی قائدین کے خلاف کوئی مقدمہ درش نہیں کروایا لیکن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے واقعے پر عوام شدید غم و خصہ ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کاروائی نہ کی تو ہم حکومت کو بھی ان کے ساتھ ملوو سمجھیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید بازبہ نے لائن آف کنٹرول پر کوٹلی سیکٹر کا دورہ کیا اور فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی مزید احوال اس رپورٹ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید بازبہ نے لائن آف کنٹرول پر کوٹلی سیکٹر کا دورہ کیا اور فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی آرمی چیف جنرل قمر جاوید بازبہ کے دورے کے دوران پاکستان کی سلامتی آمن اور استحکام کے لئے خصوصی دعائیں مانگی گئیں جنرل قمر جاوید بازبہ نے شہدہ اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کیا آرمی چیف جوانوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ان کے حوصلے کی دادیب اس سے قبل ڈونگی پہنچنے پر کور کمانڈر لیکٹینر جرنل ساہر شمشات مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا آزاد کشمی میں کنٹرول لائن کے دشوار گزار اور پرخطر علاقوں میں مسلح افواج کے جوانوں نے اگلے مورچوں پر عید کا روز روایتی انداز سے بھرپور جوشو خروش کے ساتھ منایا تہوار کے موقع پر جوانوں کا حوصلہ بڑھانی کے لیے مسلح افواج کے افسران نے بھی اگلے محاذوں پر جوانوں کے ساتھ عید منائی دشمن کے سامنے سینہ سپر جرت و بہادر کی مثال بنے وطن کے یہ محافظ عید کے موقع پر اپنے گھر سے تو دور ہے مگر پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی پر پخر محسوس کرتے ہیں پاکستان سعودی عرب سے عمرہ زائرین کی وطن واپسی کے نتیجے میں جدہ ائرپورٹ کے نارتھ ٹرمینل پر غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے جس کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے مزید حوال اس رپورٹ میں سعودی عرب سے عمرہ زائرین کی وطن واپسی کے نتیجے میں جدہ ائرپورٹ کے نارتھ ٹرمینل پر غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے جس کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جدہ ائرپورٹ پر غیر معمولی رش کی وجہ سے مسافر پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں سیکیورٹی چیکنگ اور مسافروں کی لمبی قطار لگنے کی وجہ سے امیگریشن کا عمل بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے ذرائع نے بتایا کہ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کے باعث پاکستان آنے والی پروازے تین سے سات گھنٹے تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں جہازوں کی پارکنگ اور مسافروں کو جہاز تک پہنچانے کے لیے پل کی ادم دستیابی بھی تاخیر کی وجوہات میں شامل ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال صرف پی آئیے کے ساتھ نہیں تاخیر سے آنے والی پروازوں میں پی آئیے کے ساتھ نجی و غیر ملکی ائرلائن بھی شامل ہے واضح ہے کہ چند روز قبل سعودی وزارت حجر عمرہ نے مملکت میں موجود عمرہ زائرین کو ہدایت کی تھی کہ وہ واپسی سے قبل سفری زوابط پر عمل کریں تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد موسیقی